بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں درود شریف کی نیمت سے مالا مال کیا اور درود پاک کے اتنے سیجے عطا فرمائے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی لاحق ہو تو ہم کسی اور وزیفی کی طرف رجوع کرنے کے بجائے درود پاک سے ہی رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے سیجے دیئے ہیں کہ ہر سیجے کی ایک الگ برکت ہے الگ فضلت ہے ہر سیجے کا ایک الگ مقام ہے جسے پڑھ کر ہمیں الگ طرح کا ثواب ملتا ہے الگ طرح کے فضائل ملتے ہیں اور اس کی برکت سے ہماری مختلف خاجات پوری ہوتے ہیں مختلف کام بنتے ہیں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھنے والا ایسا ہو جائے گا کہ اس میں نیک صفات قائم ہو جائیں گی نیک آدات میں خصلت قائم ہو جائیں گی اور جب اس درود پاک کو قصر سے پڑھا جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ بندہ محب ہو جائے گا گم ہو جائے گا آقا جان کے عشق میں ڈوب جائے گا اور جو شک صبح اور شام یا ہر نماز کے بعد اس درود پاک کو تلاوت کرتا رہے گا تو وہ ہر طرح کی زلط سے نکل کر عظمت میں آ جائے گا ہر طرح کی برائی سے نکل کر اچھائی میں آ جائے گا ادنا سے چھوٹے سے ادنا سے مقام سے نکل کر عالی مرتبہ پالے گا اگر کسی حاکمی افسر کے پاس جائے گا تو عزت پائے گا اور اسے کسر سے پڑھنے والا اس کا دل روشن ہو جائے گا جو اس درود پاک کو کسر سے پڑھے گا اور اسے جو خواب آئیں گے وہ سچے خواب آئیں گے خواب میں نبی کریم اور بزرگان دین اور جلیل قدر حسیوں کی زیارت ہوگی انشاءاللہ تعالی اگر کسی شدید قسم کی بیماری میں کوئی آدمی مبتلا ہے تو اس کے سرحانے بیٹھ کر اس درود پاک کا ورد سو مرتبہ کیا جائے اگر کوئی شخص کسی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس آدمی کے سرحانے بیٹھ کر اس درود پاک کا ورد سو مرتبہ کیا جائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی جیسی بھی بیماری ہوگی اس میں سہتیابی نصیب ہوگی اور اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا درود مصطفیٰ پڑھنے سے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی درود مصطفیٰ کی برکت نصیب فرمائے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبکل مصطفیٰ وعلی آلہ وسلم اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبکل مصطفیٰ وعلی آلہ وسلم اے اللہ درود اور سلام اور برکت بھیج اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور سلامتی بھیج تو اگر کوئی شخص ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں اس کی افسران اس کی اگینسٹ ہو اس کو پریشان کرتے ہو تو وہ درود پاک پڑھ کر ان افسروں کو حدیع کریں تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے نرمی ڈال دے گا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنا مقام اپنی عزت معاشرے میں کھو چکا ہے تو وہ اس درود پاک کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اسے عظمت اور بلندی عطا فرمائے گا اسے عروج عطا فرمائے گا اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مقتلہ ہے تو اس درود پاک کا ورد کرے اگر کوئی شخص عالی مقام چاہتا ہے تو اس درود پاک کو پڑھیں اگر کوئی بیمار ہے شفاہ چاہتا ہے تو اس درود پاک کو پڑھیں اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محبت ہو جانا چاہتا ہے تو صبح اور شام اس درود پاک کو پڑھیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اخلاق آلہ ہو جائیں اس کی صفات آلہ ہو جائیں وہ بہترین صفات کا مالک ہو جائیں تو اس درود پاک کو پڑھیں اگر کوئی شخص خواب میں بزرگان الدین کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس درود پاک کو پڑھیں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے کہ یہ درود پاک بہت ہی مبارک درود شریف سلام بھی ہیں اور یہ درود پاک کا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے ہمارا پڑھنا اور دعوت دینا قبول فرمائے ہمارے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں درود پاک کی بہت برکتیں اور بہار نصیب فرمائے اور ہم سے راضی اور خوش ہو آمین بجواہی نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم